السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد محترم مشاہدین اللہ رب العالمین نے اپنے بعد جس شخصیت کا سب سے زیادہ احترام کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے والدین والدین کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑے محسن ہیں اور احسان کا بدلہ صرف احسان ہوتا ہے اسی لیے اسلام نے والدین کے ساتھ زندگی کے ہر مرحلے میں احسان کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے لیکن والدین کا ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ ہر اعتبار سے اپنے بچوں کے ضرورت مند بن جاتے ہیں انہیں اپنے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بڑھاپہ انہیں ہر چیز میں کمزور بنا دیتا ہے کمزوری کی ان ایام میں انہیں سہارے کی مدد کی سپورٹ کی دلجوئی کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے شریعت اسلامیہ نے بوڑھے ماباپ کا خاص طور سے ذکر فرمایا ہے اور ایسی اولاد کو بہت بڑے انعام کا وعدہ کیا ہے جو اپنی ماباپ کے ساتھ ان کے بڑھاپے میں فل سپورٹ کا کام کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ عمومی حکم دینے کے بعد پھر اسی خاص حالت کا ذکر کرتے ہیں فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ اَحِدُهُمَا اَوْكِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تمہاری موجودگی میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ تو تم انہیں اُفْ تک نہ کہو وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور انہیں ڈانٹ ڈپت مت کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ بات چیت کرو وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور آجزی کے ساتھ محبت کے ساتھ آجزی کا بازو ان کے لئے پست رکھو وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا کَمَا رَبِّيَانِ صَغِيرًا اور یہ دعا کرتے رہو کہ اے ہمارے رب ہمارے والدین پر رحمت فرماؤں جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے یہ آیتِ کریمہ میں بتاتی ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ حسنِ سلوک کرنا ہے انہیں تکلیف نہیں دینا ہے لیکن جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا یہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اور اسی لئے اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا کہ انہیں ادنا تکلیف بھی اولاد کی طرف سے بڑھاپے میں خاص کر نہیں پہنچنی چاہیے فرمایا انہیں اُف نہیں کہنا ہے انہیں ڈاٹنا نہیں ہے ان کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ بات چیت کرنا ہے ان کے ساتھ محبت کا نرمی کا شفقت کا معاملہ کرنا ہے انہیں کسی بھی طور پر تم سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اور ان خدمات کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اے ہمارے رب انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی ہمیں پالا ہماری تربیت کی ہمیں بڑا کیا اے اللہ تو بھی ان پر اسی طرح سے رحم فرما ان پر اپنی رحمت نازل فرما یہ بڑھے ماباپ کا ایک حق ہے جسے اسلام نے بیان کیا ہے لیکن ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے اپنے بیوی کے لیے اور اپنے کاروبار کے لیے ماں اور باپ کو ان کے بڑھاپے میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی اور ہمارے سارے معاملات والدین سے کہیں زیادہ اہم ہیں اسی لیے ماں باپ کو ضرورت ہے پیسے کی سہارے کی سپورٹ کی ایک غمگسار انسان کی لیکن اولاد اپنی دنیا کے چکر میں اپنے ماباپ کو نظر انداز کرتے ہیں انہیں تکلیفیں دیتے ہیں انہیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں ان کے مسائل کو ان کے ساتھ چھوڑ کر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں دراصل یہ بدنصیبی کا وہ راستہ ہے جس کو سماج کی بہت سارے لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے اس بدنصیبی کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغیم انفہو ایسا انسان زلیل ہو جائے اس کی ناک خاک میں مل جائے ثم رغیم انفہو پھر اس کی ناک مٹی میں ملے اس کے اوپر زلت تاری ہو ثم رغیم انفہو یعنی تین بار آپ نے ایسے انسان کو زلت اور رسوائی کی بددعا دی اور اس کے زلیل ہونے کی خبر دی صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئی کلمات پر پوری توجہ کیا کرتے ہیں جب اس طرح کی بددعایا کلمات آپ نے سنا تو صحابے کرام میں سے صحابی نے پوچھا من یا رسول اللہ ایسا کون انسان ہے جس کے لئے آپ زلت اور رسوائی کی بددعا کر رہے ہیں یا زلت اور رسوائی کی خبر دے رہے ہیں آپ نے فرمایا من ادرک والدہ عند القبر احدہما او کلہیما ثم لم یدخل الجنہ کہ جو انسان اپنے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو ماں کو یا باپ کو یا دونوں کو گڑھاپے میں پائے یعنی جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی اولاد موجود ہو ثم لم یدخل الجنہ بڑھاپے میں ماں باپ کو پانے کے بعد بھی جو اولاد جنت میں داخل نہ ہو سکتے جو اولاد اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے ایسا انسان زلیل ہو جائے اس حدیث رسول میں دراصل یہ کہا گیا ہے کہ بوڑھے ماں باپ خاص کر بوڑھے ماں باپ جنہیں آپ کی ضرورت ہے یہ بوڑھے ماں باپ آپ کے لئے جنت کا ایسا دروازہ ہے جن کی خدمت کر کے آپ اپنے آپ کو جنتی بنا سکتے اب جس کے گھر میں جنت آ گئی ہے وہ آدمی اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکے وہ واقعی انسان زلت و رسوائی کا مستحق لہٰذا ہوش کے ناخون لیجئے اور اپنے آپ کو اپنے عمال پر غور کیجئے اگر آپ کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں تو خاص کر ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنائی اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ پر اللہ کی لعنت ہوتے ہیں آپ پر اللہ رب العالمین کا غزب نازل ہوتا ہے اور آپ ایک ایسے انسان بن جاتے ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العالمین کا غزب نازل ہوتا ہے لہٰذا آپ بوڑھے ماں باپ کی عزت کریں ان کی تکریم کریں ان کا احترام کریں ان کی ضرورتیں پوری کریں اور اپنے اوقات کو نکال کر کے ان کے معاملات کو حل کریں اور یہ سارا سب کچھ اس لیے کریں کیونکہ اس کے بدلے آپ کو اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت ملنے والی اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم مرحب اللہ جانب right ہم سب کو بًا ملنے والی ژی رب العالمین ہم سب کو ژی رب العالمین یخوین ملنے والی